اسلام علیکم دوستو آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آج ایک بہت اچھے ہی ٹوپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں دوستو آج ہم آپ اس ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب کے بارے میں کچھ ٹیپس بتائیں گے کہ یوٹیوب کی تھم نیل جو کس سائز میں بنا جاتی ہے کون سا سائز جو ہے وہ یوٹیوب کے لیے بیسٹ ہے اور تھم نیل جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل کا جو کور ہے جس کو چینل آرٹ بولتے ہیں اس کا سائز کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ریزائن کیا جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم مکمل آپ کو کچھ ٹیپس بتائیں گے ان کو آپ فالو کریں تو آپ جلدی اپنے تھم نیل کو امپروف کر سکتے ہیں اپنے چینل کی آرٹ کو امپروف کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا وہ آپ جان سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو انجے انفو ہب سرچ کریں اور سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اور بیر آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا دوستو شروع کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے جانا ہے اپنے پی سی میں چلے جانا ہے آپ کو اڈو فوٹو شاپ کوئی بھی آپ کا بہت سورجن ہے اس کو اوپن کر لیں تھمنیل کی یہ سب سے بیس سوٹ ہے یہی ہے آپ پی سی پہ یہی یوز کیا کریں اس کا کوئی بھی ورزن ہو یہ میٹر نہیں کرتا کوئی بھی اس کا ورزن آپ یوز کر لیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے نیو فائل بنانی ہے تو آپ نیو فائل پہ جیسے ہی کلک کریں گے دوستو یہاں پہ ایک بات یاد رکھی کہا فیلحال ہم بات کر رہے ہیں اس کی یعنی کہ تھمنیل سائز کی تو آپ یہاں پہ سکرین شوپ پہ شوپ پہ رہا ہوں اور یہاں پہ آپ فوٹ شاپ میں بھی چیک کر رہے ہیں کہ ٹویل ایٹی اور سیمن ٹونٹی یعنی کہ ویڈ جو ہے وہ ٹویل ایٹی رکھنی ہے اور پیگزلز میں رکھنی ہے یاد رکھے گا یہ یہاں پہ پیگزل آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پیگزل میں آپ اور سیمن ٹونٹی جو ہے پیگزل میں ہی ہم آپ کو رکھنی ہیں اور دوستو یہ ریزولیشن جتنی زیادہ رکھیں گے اتنا بیسٹ آپ کو دیکھنے میں ملے گا اس کے بعد دوستو آپ کرنا ہے کہ ریزولیشن کو تھری انڈر کر لیں سیمنٹی ٹو ہوتی ہے یہاں پہ ایوریج اس کو سیمنٹی ٹو بھی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تھوڑی چی کوارٹی کم ہوتی ہے لیکن تھری انڈر میں کوارٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ نام سیلیکٹ کر لیں کچھ بھی لکھ رہے ہیں نام بھی لکھے تو بعد میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ کو کو اوکے پریس کر دینا ہے تو دوستو یہ ایک جو ایوریج تھمنٹیل سائز جو ہے وہ یہ ہے تھمنٹیل کا جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو میں اس کو کلر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی کلر ڈور تو یہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک پروپر جو ہے تھمنٹیل کا وہ کلر ہے یعنی کہ آپ اس میں ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھے اچھے دوستو یہاں پہ آپ کو تھمنٹیل ڈیزائن کرنا تو آپ کو بالکل آتا ہوگا کیونکہ آپ ایک یوٹیوبر ہی ہیں تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ تھمنٹیل ڈیزائن کرنا آتا ہے تو آپ یہاں پہ بہت ساری اچھے چیزیں ہیں یعنی کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے میں مل جائیں گے بہت اچھے ٹولز یعنی فوٹشاہ میں آپ کو مل جائیں گے تھمنٹیل یہاں پہ آپ اچھے اچھے دیزائن کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کریں یعنی کہ اگر کچھ ڈیزائن کی بات کریں سیمپل تو آپ یہاں پہ بہت اچھے ڈیزائن بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ہم ریکٹینکل ٹول کو یوس کریں تو یہاں پہ یعنی کہ اگر ہم کوئی ڈیزائن بنانے چاہے ایک سیمپل سا ڈیزائن اس کو ہوگے کر دیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہم اس کا کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تو دوستو اس کے بعد یعنی کہ آپ کو یہاں پہ اس کو لے آئیں ایک کارنر سے پگڑے کریں تو یہاں پہ ایک بہت ہی بیسٹ ڈیزائن دیکھنے میں آتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس پہ ورڈنگ جو ہے وہ ٹائپ کرنا چاہئے تو دوسرے اس کے بعد آپ کو کہہ کرنے ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹائپ کر لیں میں ٹائپ کرتا ہوں تو دوسرے یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا ہے ہاو ٹو میک تھامنیل یعنی کہ ایک بہت ہی اچھا یعنی کہ آپ کو ڈیزائن دیکھنے میں میرا ہے ہاں پہ hiisu پھر اگر رکھیں تو یہاں پہ ہم کوئی اور وراتس بھی لے سکتے ہیں اس کو قرار سکتے ہیں مووی ٹوال کے ذریعے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی تو یہاں پہ آپ کو بہت اچھی اچھی تھام aprender یعنی کہ دیکھنے میں ملے گی تو یہاں پہ کچھ بھی یعنی کہ پیکچر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت اچھی جانی کہ میرا آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں دوسرے اس کے بعد بات کریں کہ ہم نے چینل آرٹ کیسے بنانی ہے اور اس کا سائز کیا ہونا چاہیے دوستو ہم بات ابھی کریں گے چینل بینر کیسے بنانا ہے چینل آج جس کو کہتے ہیں اس کو یعنی کہ دیزائن کیسے کرنا اس کا کیا سائز ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ کو نیو لیئر لے لینی ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو ٹائپ کرنے ٹوئنٹی فائیف یعنی کہ پچیس سو ساٹھ ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائیف ہنڈر سسٹی یعنی کہ جو ہے اس کی دوید ہوگی اور فورٹین ہندرڈ فورٹی اس کی جو ہے وہ ہائٹ ہوگی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریزولیشن وہی میکسیم ہم یعنی کہ 300 ہی رکھنی ہے آپ نے اور اس کو اوپن کر لینا اور یہ کیا ہے یعنی کہ یہ چینل کا بینر سائز ہو آپ کو دیکھنے میں ملے گا دوستو ایک بات یاد رکھے گا بیلکل اس کے میڈ میں آپ کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے تاکہ اس سکرین کے حساب سے جو ہے وہ اڈجسٹ رہے یہاں پہ آپ کو یعنی کہ کوئی بھی color لے جانا ہے ایک ہم color لے لیتے ہیں اور اس کو مکمل کر لیتے ہیں دوستو اس کو بیلکل آپ درمیان میں رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر آپ کچھ بھی type کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ نے ٹیکس جو ہے اور type کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو adjust کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک look بن چکی ہے جو یعنی کہ ہم اگر اس channel کے background میں اگر اس کو use کریں تو یہ بہت بڑی اچھی ہے یعنی کہ میں جس اس لیے how to make channel art لکھ رہا ہوں کہ میں channel art ہی بنا رہا ہوں تو آپ نے یہ ان کے اتنا صرف ایک درمیان میں اتنا سا جو ہے area color کرنا ہے اس کو یعنی کہ آپ کچھ بھی color use کرتے ہیں کچھ بھی design یہاں پہ use کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے channel لگا رہا logo اور نام لکھے جو اچھی سی thumbnail بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو دونوں چیزوں میں آپ کے thumbnail اور یہاں پہ آپ جا کے save کر لینا ہے save پہ click کر کے آپ نے یہاں پہ دوستو کوئی بھی یعنی کہ آپ کو یہاں پہ jpg select کرنا ہے یہ یاد رکھے گا اور یہاں پہ نام select کر کے آپ اس کو save کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنے save پہ click کر دینا ہے تو جیسی آپ اس کو save کر لیں گے جیسے آپ کا pc میں save ہو جائے گے اس کے بعد آپ جن کے youtube پہ جا کے اپنے ویڈیو کی thumbnail لگا سکتے ہیں اور channel art کو بھی chain کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو channel کو subscribe کرتے جائیں اور ویڈیو کو like کرتے جائیں اور دوستو کو ساتھ share کرتے جائیں جنہوں کو علم نہیں ہے کہ thumbnail کیسے بنانی ہے thumbnail کا size کیا ہوتا ہے اور youtube banner کا size کیا ہوتا ہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں اللہ حافظ